ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سر بھی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں رکھ کریں گے اگلی خبر کا ایل اے سی پر چینی سینکوں کی واپسی کو لے کر چل رہے گتی روت کے بیچ رکشہ منٹری راجنات سنگھ آج سے دو دنوں کی لدہک یاترہ پر پہنچ رہے راجنات سنگھ کا یہ دورہ دو دن کا ہے جس میں ان کے ساتھ سینہ پرمک ایم ایم نرونے بھی ہوں گے پینگونگ جھیل کے پاس چینی سینہ کے پیچھے ہٹنے والے سمجھوتے کے بعد راجنات سنگھ کا یہ پہلا لدہک دورہ ہے اس دوران راجنات سنگھ پوروی لدہک میں سیندی ابھیانیوں کے لیے سینہ کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے ساتھی سینہ کی چودویں کور کے لیب و کھیالے کے بارے میں بیوستر جن کری لیں گے سینہ کی چودویں کور کو ہی ایل اے سی کی سرکشہ کی ذمہ داری دی گئی ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ اور آرمی چیف جنرل نربنے کا لدہک دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایل اے سی پرچین کے ساتھ سینے گتی روت ختم کرنے کے لیے باتچیت ہو رہی یہ وارتہ پچھلے سال مئی سے ہی جاری ہے جسے ایک دور کی باتچیت ابھی دو دن پہلے ہی شکروار کو ہوئی اس دوران راجنات سنگھ پوروی لدہک میں الگ الگ سینے ٹھکانوں کا جائزہ لیں گے اور وہاں تینات جوانوں کا منوبل بڑھائیں گے رکشہ منتری راجنات سنگھ کا یہ دو دن کا لدہک دورہ کئی معنیوں میں اہم ہے جس میں سینیکوں کی حوصلہ افضائی کے ساتھ ساتھ کوٹنی تک مہتبہ بھی بڑھا ہے آپ اسے کچھ ایسے سمجھئے ایل اے سی پر سنویدن شیل شیطروں کے سینہ کے قریب سات ہزار جوان تینات ہیں راجنات سنگھ پوروی لدہک کے ان علاقوں میں جائیں گے جہاں سے چین ابھی اپنے سینیک ہٹانے کو تیار نہیں ہوت سپرنگ گوگرا اور دیپسنگ جیسے علاقوں میں چین اپنے سینیک واپس بلانے میں آنا کانی کر رہا راجنات سنگھ پوروی پوسٹ پر تینات سینیکوں سے ملیں گے ادھکاریوں سے تیاریوں کا جائزہ لیں گے اس دوران راجنات سنگھ بیاروں کی بنائی نئی سڑک اور بریج کا بھی ان خٹن کریں گے بیاروں کی بنائی سڑکوں اور بریج کی وجہ سے تناگرست علاقے میں سینہ کی موومنٹ آسان ہوئی ہے